اجین میں سرکاری اور نجی ہاسپٹل میں 100% مریض اوکسیجن پر ہیں نجی ہاسپٹل کے سٹاف کا کہنا ہے کہ ہمارے یہاں اوکسیجن ہے ہی نہیں آپ مریض کو کہیں اور لے جاؤ اوکسیجن کی اس بھینکر کمی پر آئی سٹی چینل کی سپیشل رپورٹ کیا آپ جانتے ہیں کورونا سنکٹ کے پہلے جو اوکسیجن کا سلینڈر 4500 روپے میں ملتا تھا اب وہ 15000 روپے میں بھی آسانی سے نہیں مل رہا ہے دراصل کورونا مہاماری کا چرم سرکاری اور نجی ہاسپٹال میں دیکھنے کو مل رہا ہے چلا پرشاسن اور سواست عملے کی جی توڑ محنت کے باوجود کیول آکسیجن کی کمی کے کارن مریض اور ڈاکٹرز پیرا میڈیکل سٹاف تتھا پرشاسنے کا دھکاری رات دن جوچتے دیکھے جا رہے ہیں ہر کسی کے مند میں سیوہ کا جذبہ تھا لیکن سب سے اہم پرشن ان کے چہرے پر تیر رہا تھا آکسیجن کہاں سے لائیں مادھم نگر اسپٹال میں آکسیجن کی کمی کے چلتے ابھی کے حالات یہاں ہیں کہ اب اور مریض یہاں بھرتی نہیں رکھے جا سکتے یہاں پر کل شمتہ 120 بیٹ کی ہے جبکہ پراتہ 10 بجے تک یہاں پر 134 مریض بھرتی تھے سارے بیٹ فل ہونے کے بعد جو مریض آ رہے ہیں ان میں سے تقریباً سبھی کو آکسیجن چاہیے اس تھتی میں مریضوں کو زمین پر بیٹھا کر آکسیجن دی جا رہی ہے یہاں بھرتی وے مریض جن کا سواست اب ٹھیک ہو گیا ہے ایسے آٹھ مریضوں کو جب پرباری ادھکاری ڈاکٹر سنجیف کمراوت دوارہ سلا دی گئی کہ آپ کو اب ہم آڈی گاڈی میڈیکل کالیج بھیج رہے ہیں تو ان میں سے ادھکان شروعنے لگے ان کا کہنا تھا کہ صاحب آپ ہمیں زمین پر لیٹا کر اپچار دے دو لیکن میڈیکل کالیج مت بھیجو چاہو تو گھر بھیج دو جب اس بارے میں کالیکٹر آشی سیہوں کو بتایا گیا تو انہوں نے سمبیدنا رکھتے ہوئے نردیش دیئے کہ الگ سے بیٹھ لگا کر اپچار کر دو ورنہ یہ پوری طرح سے سوست ہونے کی جگر ڈپریشن میں آ جائیں گے اس کے بعد انہیں وہیں رکھا گیا اور اپچار دیا جا رہا ہے اوپیڈی میں لوگ آ رہے ہیں پرچہ بنوا رہے ہیں اور کورونا چانچ کروا رہے ہیں لیکن آج صبح سے ایسے لوگ بھی آئے ہیں جو یہاں آ کر گر ہی گئے شواس اکھڑ رہی ہے ایسے لوگوں کو تدکال سلنڈر لاکر وہیں زمین پر بیٹھا کر سٹارک نے پہلے آکسیجن دی اس کے بعد ان کے پرچے بنوا ہے تاکہ جیون بچایا جا سکے ایسے معاملے قریب ایک درجن ہو گئے ہیں کورونا کا نیا سٹرین آیا ہے یہ سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دے رہا ہے تین دن بعد حالات ایسے کر دیتا ہے کہ مریض کی شواس اکھڑنے لگتی ہے اسے آکسیجن کی ترنت آوشکتہ لگتی ہے اس معاملے میں جتنے بھی کیس آ رہے ہیں انہیں آکسیجن کی ہی ڈیمانڈ ہے انہوں نے بتایا کہ لوگ کافی لاپر واہی برت رہے ہیں دو سے تین منطق جو جانچ کروانے نہیں جاتے ہیں تب تک مریض بیماری کی جد میں آ جاتا ہے اس کے بعد جب جانچ پوزیٹیو آتی ہے تب تک سنکرمنٹ بڑھ جاتا ہے اور شواس لینے میں پریشانی ہونے لگتی ہے یہی کارن ہے کہ گمبھی روگیوں کی سنکھیا تیزی سے بڑھی اور آکسیجن کی مانگ بھی اتنی ہی تیزی سے بڑھی جسے ایک دم سے پورا کرپانا سمبھف نہیں ہے کلیکٹر لگاتار کوششیں کر رہے ہیں چرک آسپٹل میں آکسیجن سپلائے پربھاری نریندر شرما کے انوصار آکسیجن کا انتظام گجرات، پیتھمپور، ناگدہ، تاسپور سے کیا جا رہا ہے انہوں نے بتایا کہ 40 سلینڈر آکسیجن گیس ماترد 2 گھنٹے میں سماپت ہو رہی ہے اس کے کارن مریضوں کو ہائی فلو پر آکسیجن دینا ہے یہی حال کموبیش نجی ہسپٹل کا بھی ہے نجی ہسپٹالوں کو سپلائر چار گناہ دام پر آکسیجن نہیں دے پا رہے ہیں پھر بھی نجی ہسپٹل والے جیسے تیسے جگار سے آکسیجن کی سپلائی کر رہے ہیں جہاں سے بھی ان کو آکسیجن ہونے کی سوچنا ملتی ہے تابر توڑ گاڑیاں بھیج کر کئی گناہ زیادہ دام پر بھی آکسیجن لاکر مریضوں کو دی جا رہی ہے جے کے ہسپٹل سنچالی کا ڈاکٹر جایا مشرا کینوسار آکسیجن کی ستھتی کنٹرول سے باہر ہو گئی ہے ایسا انہوں نے اپنے کریئر میں کبھی نہیں دیکھا کہ آکسیجن کے لیے اتنی مارا ماری کرنا پڑ رہی ہے ہر روز آکسیجن پلانٹ کا وارننگ سائرن بچ رہا ہے اور سپلائی بند ہونے سے ہونے والے بھینکر پرینام کو سوچ کر ہی ڈاکٹر اور سٹاک کی سانس اوپر نیچے ہو رہی ہے اتنی گھبرات انہوں نے کبھی محسوس نہیں کی اچانک آکسیجن کی کمی پورے اجین میں جس طرح سے ہو رہی ہے اس کو بتانا مشکل ہے ہر ہسپٹل میں کورونا کی پیشنس بہت زیادہ ہیں اور کافی ماترہ میں آکسیجن کی ریکوائرمنٹ بڑھ چکی ہے جس طرح سے آکسیجن کی کمی کو کل ہم لوگوں نے فیس کیا وہ بڑھنن کرنا بہت تھی کٹھین شبتوں میں اتنا ڈر اتنی سہرن مجھے اپنے جیون میں پہلی بار محسوس ہوئی اسپٹال کا منیجمنٹ ہمارے سٹاف کے سارے صدر سے پوری رات پورا تین پریاز کر کر کے کہیں سے بھی آکسیجن لانے کی کوشش لگاتار کر رہے ہیں اور ایسا لگ رہا تھا کہ تیس منٹ میں آکسیجن ہماری ختم ہونے والی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ اگر آکسیجن نہیں ملی تو کئی پیشنٹ کی زندگیاں ہم لوگ دیکھتے دیکھتے بچا نہیں پائیں گے یہ ڈر یہ جو محسوس میں نے اس پل میں کیا ہے یہ زندگی میں آج تک میں نے کبھی بھی محسوس نہیں کیا آکسیجن اور ڈیم ڈی سی ور انجیکشن کی کمی کو دیکھتے ہوئے سٹی چینل اپنے سبھی درشکوں سے نیویدن کرتا ہے کہ کورونا کال میں سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کریں ماسک لگائیں اور اپنے اور اپنے پریجنوں کی جان بچائیں سٹی چینل کے لیے پشکران دوبے کے وشیش رپورٹ